سبان اللہ، سبان اللہ مرنا نہیں فرما تو جسے موت بول کر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے مرا کہا انسان مرا کہا اور یہ حکم چونکہ سب کے لئے ہے اس میں مومن و کافر کی کوئی قید نہیں مومن و کافر کی کوئی قید نہیں تو ثابت یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جسے آپ مرنا بوڑتے ہیں نہ مومن مرا نہ کافر بڑ آپ مرا سمجھتے ہو لیکن وہ نہیں مرا اور کیسے نہیں مرا چونکہ اللہ فرما جاتا ہے موت کا ذائقہ لینا ہے ٹیسٹ لینا ہے مزا چکتا ہے اسے چھوٹی سی مثال کر دیں آپ کو آج کے اس فنشن کے سلسلے میں کھانے کا بھی احتمام کیا گیا شادی بیعہ میں بھی کھانے کا احتمام ہوا کسی کے ہاں کھانے کا احتمام ہوا کسی بھی موقع با تو جب کھانا تیار ہوا تو رسم و رواد کے اعتبار سے صاحب خانہ نے کسی کو بھیجا ہمارے سامنے اتفاق سے ہمارے عزیزی انام میاں صاحب بٹھے ہیں چلو انام ہی کو بطوری مثال لے لیتا ہے اس لیے کہ یہ انام ہے اور وہ بھی انام احمد ہیں احمد کا انام احمد کا انام کتنا پیارا ہوں گا بہرام جناب انام صاحب سے ہمارے حضرت پولاناست جملہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ میاں انام صاحب آپ کچھن میں تشریف لے جائیں گے مہورچی بواہر پار گلا رہا ہے کہ آ کر کے آ کر کے کھانے کا ذائقہ ٹیسٹ کر لیں چک لیں اگر کوئی کمی ہو تو بتا دیں تاکہ اس کو کمی دور کر دی جائے اور جب لوگ کھانا کھائیں تو انہیں کسی کو کوئی تکلق بڑا جائے کوئی پریشانی دشواری نہ ہو حضرت کے حضرت پر جناب انام صاحب یہ واقعہ نہیں دوستو یہ بطوری مثال دے رہا ہوں ورنہ بعد میں آپ ان کا مضاد کو نہ ہے جناب انام صاحب کچھن میں تشریف دے گئے اور باہرچی سے کہا بھائی تم نے کیا کیا بنایا ہے لوگ میرے سامنے رکھوں میں اس کا چائرے سے چک لوں تاکہ بعد میں کوئی تشواری نہ ہو باہرچی نے اے ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں میں سب کچھ لا کے آپ میں سامنے پیش کرتا ہوں کافی دیر گزری ان کی واپسی نہ ہوئی تو مہارا صاحب کو تشریف دے گئے کہ جناب انام صاحب گئے ہوئے اتنی تاخیر ہو گئی یہ دیر ہو گئی ابھی تک لوڑے نہیں آج ہاتھ دے کے ماجرہ کیا تو جب یہ کچھن میں گئے تو کیا دیکھا جناب انام صاحب ایک بڑی سی ٹرے لیے ہوئے مسلسل چکے چلے جا رہے مسلسل چکے چلے ہی آ رہے ہیں یہ بھی چک رہے ہیں وہ بھی چک رہے ہیں یہ بھی چک رہے ہیں اور پوری ٹھرے آباد تو حضرت نے فرمایا جناب انام صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ معنی ہے آپ کو چکنے کیلئے بھیجا تھا کیا آپ کا یہی چکنا ہے جناب تو کہا حضور چک ہی تو رہا تو کہا جناب اگر آپ کے چکنے کی یہ شاند ہے آپ نے فرق دیکھا کہ چکنے اور کھانے میں بڑا فرق ہے چکنا صرف ذائقہ لینا ہے تو جس طرح سے کھانے کا صرف ذائقہ لینا ہوتا ہے نمک پھیکا ہے کہ مرچہ تیز ہے کہ پھیکا ہے مسالے میں کوئی کمی ہے وہ صرف املی ڈبو کر کے اس کا ذائقہ دوبان پر لیل گیا جاتا ہے اور اسی کو چکنا کہتے ہیں اللہ رب العزت شاہد فرماتا ہے کل لوگوں سے ذائقہ کی موت ہر جاندار کو صرف موت کا ذائقہ چکنا ہے اور چکنا بہرحال چکنا ہوتا ہے صرف چکنا ہوتا ہے کھانا نہیں کھتا ہے جس کا مرلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں وہ صرف موت کی لذت حاصل کرتے ہیں مرتے نہیں موت کا ذائقہ لیتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ ہے اس لئے دنیا میں ضروری ہے اللہ رب العزت میں رکھا ہے کہ اس کا ایک سسٹم ہے دنیا بدلنے کا دنیا بدلنے کا اس نے ایک سسٹم مقابل کر لکھا ہے دنیا میں آپ کو اس میں ایک عمر دے کے بھیجی ہے limited time آپ کو دیا ہے وہ عمر پوری ہوئی اب آپ مزا چکھئے اور جب تک آپ کو مزا نہ چکھیں گے آپ کی آنکھیں بند نہ ہوں گی آپ کا جسر بے حصو حرکت نہ ہوگا آپ اس قابل نہ ہوں گے کہ آپ دینی لباس میں آئیں ایک دینی لباس پہنیں اور پھر اپنا عالم بدلنے اپنی دنیا بدلنے اس دنیا سے اس مختصر تھی دنیا سے ٹائمی دنیا میں چھرے جائیں فرش سے قبر کے اندر جائیں وہ عالم بدلنا ہے اس لئے یہ ایک سسٹم مقرر کر دیا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے پڑھا ہے اس بات کو تب سب تفاصیر میں قرآن عظیم مفسرین اکرام میں لکھا ہے کہ جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو صرف قبض ہوتی ہے کھشتی ہے فرشتے آتے ہیں تو پیر سے لے کر جسم سے روح کو کھیچ لیتے ہیں لیکن صرف کھشتے ہیں لیکن چلے نہیں جاتے جسم سے روح کھیچ کر کے سر کے پچھلے حصے میں اللہ رب العزت نے ایک گھر ایک کوٹھی بنا دی اس روح کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے فرشتے روک دیتے ہیں روح کو وہاں روک دیا جاتا ہے اب روح اپنے طور پر پورے جسم میں دوبارہ پھیل نہیں سکتا ہے لیکن روح جسم کے اندر بھی رہتی ہے یہی سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہے ابھی نکلی نہیں ابھی جسم میں ہے فرشتوں نے صرف ذرا سا کنارے کر دیا ہے فرشتوں نے آپ کی روح کو جسم سے کھیچ کے ایک کنارے کر دیا ہے تب تو آپ کی حیثت ختم ہو گئے آپ عالم ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں مہتیس ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں فقیر ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں فقیر ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں باپ ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں چاچا ہیں تو مردہ کہے جا رہے ہیں بھائی ہیں تو مردہ کہہ جا رہے ہیں بیٹے ہیں تو مردہ کہہ جا رہے ہیں یعنی آپ کے سارے عزازات سب ختم اتوائی سے درہ سے کنارے ہو گئی روح تو آپ کی شخصیت اور حیثیت ختم عزیزان اے ملت جو جب ایک روح کا یعنی میں کے ذرا سے کنارے ہو گئی تو ساری حیثیت ختم تو جو روحوں کی روح جو سارے عالم کی جان ہے یعنی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت عزیزان شاہ قرماتا ہے اے مسلمانوں میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے تو جو جان جب جان کی خربت کا یہ عالم ہے کہ ذرا سے کنارے ہو گئی تو سب کچھ ختم تو جو جان کی جان ہے اگر وہ کنارے ہو گئی تو کیا ہوگا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بلے صلی اللہ علیہ وسلم سب بلے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میت کو جب اپنے گھر میں تمہارے گھر میں اگر کسی کے میت ہوتی ہے جب تمہیں اسے گھسل کرنا ہو تو اس کے قبلے انتہائی آسانی سے ہوتا ہے جھٹکے سے نام پھارے اسے بہت مناسب نتار میں جو تھنڈا ہو گرم ہو نہ بہت تھنڈا ہو نہ بہت گرم ہو ایسے پانی سے گھسل ہو اسے انتہائی آسانی سے اسے کفر پانی پلی آہستگیوں ڈرمی کے ساتھ اٹھا کے جنازے میں رکھو جنازہ دور کے نہ چلو آہستہ آہستہ دیکھ جاؤ پھر جب قبرستان میں پہنچو تو آہستگی سے قبر میں اسے اتارو خبرتار گھر والوں اپنی میتوں کے سامنے مت رونا آخر یہ حکام سرکار جو بیان فرما رہے ہیں تاکیت کے ساتھ میں کیوں عشاء فرماتے ہیں مرنے والے کی روح کو تکلیف ہو اگر وہ مر جاتا تو چاہے جیسے کپلیں اتار لیتے مرا کہاں ہے ابھی تو جسم میں روح ہے اسی وجہ سے تو کپلیں اتارو گے بیدادی کے ساتھ تو تکلیف ہوگی جھٹکے سے اٹھاؤ گے تو تکلیف ہوگی لے کے دعوہ گے تو تکلیف ہوگی سینہ کو بھی اور بہن اور ماتن کرو گے تو تکلیف ہوگی قبر میں بیدادی کے ساتھ دھکے سے اٹھاؤ گے تو تکلیف ہوگی انسان اے مسلمانوں اللہ کے ابھی تعلیم دے رہے ہیں یہ مر گیا انسان اس وقت مرتا ہے جب اس کا احساس مر گیا ہے انسان اس وقت تک زندہ ہے جب اس تک اس کا احساس پھتا ہے اس کا زمیر آپ کے دنیا میں بزاہی چل پھر رہا ہے اگر احساس مردہ ہو جائے تو وہ جیتا بزاہی جیتا ہوا انسان مردے سے باتتا ہے مردہ احساس رکھتا ہے مردہ تو احساس رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے رہا ہے جب مردہ اتنا احساس رکھتا ہے تو اس کے احساس کی حصیت قارم کیا ہوگا مردہ احساس کر رہا ہے اس کا مردہ یہ کہ مر کے بھی نہیں مرے اور اس میں کوئی احتیاط نہیں مومنوں کافر کے جب مومن مردے مومن کے لیے اتنا احتمام ہے وہ اتنا احساس رکھتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کافر مر کے اس کا احساس ختم ہو جائے رکھتا ہے نہیں اس کا بھی احساس ختم نہیں ہوتا ہے اگر احساس ختم ہو جائے تو عذاب کا مزہ کیسے چکھے گا عذاب کا احساس کہاں سے ہوگا عزیز عالم ملت موت ایک عجیب چائے چائے ہے جس لئے آپ موت سمجھتے ہیں وہ حقیقت موت ہے اور جس لئے آپ زندگی سمجھتے ہیں حقیقت وہ موت ہے آپ کو بتاؤں اللہ موت کیا ہے اللہ عزت شاہ فرمادہ ہے اپنے کلام مقدس مقدس وَلَا تَقُولُوا لِمَيُّتَلُوا فِي سَوِي اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ عَيْنَوْا وَلَا قِلَّهِ اَمْوَاتِشْرُونَ اُن لوگوں کو جو اللہ خرام میں کٹ گئے قتل ہو گئے مردہ نقب وہ زندہ تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی آپ دیکھیں آپ نے جسے پوٹا پوٹا کٹا مٹا دیکھا اور مردہ نہ دیا وہ رب کے نسبیق زندہ ہے رب نے برماتا بَلَا تَسْحَبَرْنَا لَذِينَ اَقْبَدَلُ فِيزَ بِاللَّهِ مَوَاتِ بَلْ اَحْيَامِ اِنْتَ رَبَّهِ مَایُوْتَقُونَ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے مردہ گمان بھی کرنے تو روکا گیا مردہ خیال بھی کرنے درو گیا ہے اور روکنے والا کون ہے رب کی دلیا انہیں مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جنہیں تم مردہ دیکھ رہے ہو مردہ سمجھ رہے ہو وہ مردہ نہیں ہے وہ رب کے نزدیک زندہ اور انہیں رسک دیا جتا ہے تو یہ پتا چلا حقیقت زندہ وہ ہے جو رب کے نزدیک زندہ ہے جسے رب زندہ کہے وہی زندہ ہے جسے رب زندہ بتائے وہی زندہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے وہی زندہ ہے زندگی وہی ہے جو سے رب کہے تو رب کریم کے نزدیک زندہ کر دیا ہے عام حالات میں آکھ بند ہو یہ بات بس رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں جو حالات میں آکھ بند ہوتی ہیں جس میں ٹکڑے بھی ہو جائے تو بھی وہ رب کے نزدیک زندہ ہے اگر رب اسے زندہ کہتا ہے اور عجیب معاملہ ہے جن کا جسم ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے انہیں زندہ کہہ رہا ہے اور جب جو لوگ دنیا میں چل پھر رہے ہیں مجھرکین مکہ ابو جہل ابو لہا مطبا شیب یہ اس طرح کے لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر اللہ اپنا کلام مبین ہوتا آم اے حبی آپ کو یہ مردے بھلا کیا سنیں گے تو عجیب ماملہ ہے جسے آپ زندہ سمجھ رہے ہیں زندہ کہہ رہے ہیں ابو جہل بظاہر زندہ تھا چل پھر رہا تھا ابو لہا مطبا شیب سارے کام کر رہے تھے لیکن رب انہیں مردہ کہہ رہا اور جنہیں آپ مردہ سمجھ رہے ہیں انہیں رب زندہ کہہ رہا تو پتائیے چلا ہماری سمجھ میں خطور ہے رب نے پہلے ہی فرما دیا ہے بلک اللہ تشورون تم سمجھ نہیں سکتے زندگی کیا ہے موت کیا ہے تم جسے زندہ سمجھتے ہو رب اسے مردہ کہتا ہے تو جو رب کے نزدیق زندہ ہے حقیقتن وہی زندہ ہے جو رب کے نزدیق مردہ ہے حقیقتن وہی مردہ ہے لیکن اب اس کو دیکھتے ہوئے آب آؤ ہم آپ کو قبر کی منزل دکھاتے ہیں جب ایک مومن اپنی قبر میں جاتا ہے لیکن سب جاتے ہیں قبر میں آپ چیز ایک بڑی بازی چیز رب کریم دنیا کو دیکھاتا ہے اس کی خدرت کا تماشا ہے اس کی رحمت کا تماشا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اومن کہ جب کسی مسلمان کو مومن کو موت آتی ہے تو اس کا چہرہ روح کے ساتھ ہی دانی طرف پھر جاتا جائیسے ہی اس کی روح کبز ہوتی ہے چہرہ آٹومیٹ کلی دانی طرف ہو جاتا ہے شاید ہی کوئی ایسا برنسی مسلمان ہو جس کا چہرہ سیدھا رہ جائے وہیں طرح تو جانے سوال ہی نہیں پیدا ہو سیدھا رہ جائے اور مومن دانی طرف ہو جاتا اور کسی کافر کی میت آپ مومن کا چہرہ ہمیشہ دانی طرف دیکھا آخری کیا ہے کہ میرے رب کا عظیم کرم ہے کہ اس نے اپنے مومن بندوں پر جو فرمایا اس ان کے لیے ان کی طرف کے عدوار سے ان کی چہت کے عدوار سے مصطفی سے محبت کے عدوار سے اپنی نسبت کے عدوار سے پہلے ہی انتظام فرما دی آپ کو بتاؤ کہ جب قبر میں وید کو لٹھالا جاتا ہے تو آپ کو علماء اکرام نے بتایا ہوگا دو فرشتے آتے ہیں قبر کو اپنے دانتوں اور پنجوں سے پھڑتے ہیں جنہیں اکیرہ آجاتا ہے سوال جواب کرنے کے لئے تین سوال ہوتا رب سے آپ جب لٹھالے جائیں گے تو آپ سر ہوتر کی طرف ہوگا پہ دکین کی طرف ہوگا تو جب آپ کو اس انداز سے لٹھالا جائے گا تو آپ کا چہرہ خود بخود قبلہ کی طرف ہوگا یہ قبلے کی طرف کیوں عرام نے آپ کے چہرے کی قبلے کی طرف کیوں موڑا پھرتا کعبہ کی طرف پہلے ہی چہرہ قبلے طرف پہلے ہی چہرہ ہے اس لئے چہرہ ہے قبلے طرف کی جانے قبلہ بھی گھر ہی سبحان اللہ سبحان اللہ قبلے کی جان بھی ادھر ہے فرشتے بانی طرف سے آئیں گے قبرقی دیوان کو پھڑتے ہوئے اب گفار کرنے والے رہیں گے کوئی انہیں دیکھ رہا سبحان اللہ اور ہم کدھر دیکھیں گے جدھر سے جانے قبلہ تشریف بلائے گا جدھر سے قبلے کا قبلہ تشریف بلائے گا فرشتہ سر میں سمٹی ہوئی رو کو پھیلا لے گا اٹھا جیسے پھیلائے گا قبر میں جانے والا مجھ کے بائد سوال کرے گا مان رب کا ہمارا چہرہ کدھر ہے رب قریب کا کرم تو دیکھو مومن کہے گا رب یہ اللہ میرا رب اللہ ہے اگر ایمان پر خاتم ہے تو بس ام سے نکھلے گا میرا رب دین اسلام پھر فرشتہ کہے گا جب دو سوالوں کے جواب ہو جائیں گے تو تیسا سوال کہے گا جدھر آپ کا چہرہ جدھر رب نے پہلے ہی رکھ کر دیا ما تقلو فیشان حضر رجل رعان اللہ رعان اللہ کیا کہتے ہو اس رجل کے مطالق اب سمجھ دنیا میں جو بولے ہو وہ بولے ہی اسے دیکھ دیکھ لیں کیا کہتے ہو اس مرد کے مطالق اس آدمی کے مطالق آپ کو ایک لبز رجل اس وقت بولا جاتا ہے جب جسم کے اندر روح ہو جب تک جسم کے اندر روح ہو تک رجل بولا جائے اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان کو انسان یا رجل نہیں بولا جائے گا آدمی نہیں بولا کچھ لوگ یہ کہتے ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف نہیں لائیں گے حضور کی شبی دیکھائی جائے حضور کا چہرہ دیکھائی جائے حضور کا روضہ دیکھائی جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور کی شبی دیکھائی آتی تو اردی زبان کا دامن اتنا کوتا نہیں انفاظ یوں ہوتے ما تکول اس لئے کہ شبی ہی عربی ہی زبان کا لب تصویر عربی ہی زبان کا لب سے کیا کہتا ہو اس تصویر کے مطال اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف جسم مبارک دکھائی جاتا تو ارشاد اُق الفاظ یوں ہوتے ما تکول فی شان حاد جسد کیا کہتے ہو اس جسم کے مطال اگر مصطفیٰ جانے رحمت کی روح مبارک دکھائی جاتی تو اشاد ہوتا ما تکول فی شان حاد روح اس روح کے مطال کیا دی اور اگر روزہ اندھر دکھا جاتا تو بھی لفظ روزہ بھی عربی ہی زبان کا لفظ ہے اشاد ہوتا ما تکول تکول فی شان حاضر رجل کیا کہتے ہو اس آدمی کے مطال اس کا مطلب